بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا اِذَّاقْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَزِيمٌ یَعْدُكُمُ اللَّهُ اَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدًا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ سورة النور کی آیت نمبر سولہ ہے واقعہ افت سے متعلق آیات کا یہ سلسلہ بیان جاری ہے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جو یہ بات کر رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق لاعلمی میں اس تحمد کو اپنی زبانوں میں پھیلا رہے تھے تمہارا خیال تھا کہ یہ معمولی بات ہے اور اللہ کے نزدیک وہ ایک بہت بڑا گناہ اور ایک بڑی سنگین بات تھی اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو یہ مناسب تھا کہ وہ سنتے ہی کہتے کہ یہ تو افکم مبین ہے اب فرمایا کہ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْ تُمْ کیوں نہیں کہا تم نے جب تم نے اس بات کو سنا کہ ما يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اس پر کچھ بات کریں اور اس بارے میں کچھ کہیں سبحان اکا پاکی ہے تیرے لیے حَذَا بُحْتَانُ وَنَازِيمُ کی صیرت پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متہارہ اور ام المومنین کی نسبت سے اس مقام کے شایان شان ہی یہی تھا کہ جب بغیر ثبوت کے ایسی باتیں کی جا رہی ہے تو تم فوراں کہہ دیتے کہ آزَا بُحْتَانُ وَنَازِيمُ اس میں کلام ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سریح تسریح کر دی اس بات کی کہ یہ حضرتِ عائشہ پہ سریح بُحْتَان ہے اس لیے عائمہ اکرام کا اس پر اجماع ہے علماء کا اس پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ اس آیت کے بعد جس میں ہیں سبحانہ کحاذہ بُحْتَانُ وَنَزِيمُ کسی کا حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت کو درست قرار دینا کفر ہے یہ صرف ایک صحابیہ کی شان میں گستاقی نہیں بلکہ قرآنِ مجید کی آیت کا انکار ہے سبحانہ کحاذہ بُحْتَانُ وَنَزِيمُ اور یہ بات بات صحابہِ کرام سے مروی بھی ہے کہ انہوں نے یہی کہا جواب میں جب کوئی ان سے یہ کہتا اور کسی نے ان کے پاس سامنے اس کا ذکر کیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حاذہ بُحْتَانُ وَنَزِيمُ جیسے کہ ابو عیوبِ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اور انہوں نے فوراں کہا سبحانہ کحاذہ بُحْتَانُ وَنَزِيمُ یہ جو سبحانہ کحا کا لفظ ہے پاکی ہے تیرے لیے یہ لفظ اس مقام پر یا تو یہ برائے استبعاد ہے استبعاد اور استعظام کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ لفظ سبحانہ کا شروع میں لانا اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ بہت بعید بات ہے اور بڑی سنگین بات ہے تو کسی سنگین موقع پر کسی چیز کو بعید خیال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سبحانکہ حاذہ بُحْتَانُ وَنَزِيمُ ویسے یہ لفظ تعجب کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اظہار تعجب کے لیے لیکن یہ استبعاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے استبعاد علیف سین علیف سین یعنی بہت بعید ہے بہت دور ہے کہ یہ ہوا ہو اردو محاورے میں اس کے لیے معاذ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے معاذ اللہ حاذہ بُحْتَانُ وَنَزِيمُ اور عربی محاورے کے حساب سے یہ سبحانکہ بھی استعمال ہوتا ہے معاذ اللہ کے ساتھ اور برائے تعجب تو مطلب یہ کہ بہتان لگانے والوں کی حالت پر تعجب ہے سبحانکہ بہتان لگانے والوں کی حالت پر تعجب ہے اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان کو گرائے اور کسی نبی کی بیوی کا یہ عمل نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے اور اللہ اس سے پاک ہے کہ اپنے نبی کو لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی بے عزتی کرے کرائے تو سبحانکہ یہاں پر یہ لفظ اس تعجب کے لئے ہے کہ اللہ نبی کو محفوظ رکھے گا وَلَوْ لَا اِن سَمِعْتُمُوا قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِحَاذَا کیوں نہیں جب تم نے سنا اس بات کو تو تم نے نہیں کہا لولہ اصل میں قُلْتُمْ پر داخل ہے تم نے کیوں نہیں کہا مَا يَكُونُ لَنَا نَيْا مَارِ لَائِقْ اَنَّ تَكَلَّمَ بِحَاذَا کہ ہم اس پر کچھ کہیں سبحانہ کہازہ بہتان نظیم پاکی ہے تیرے لئے پاک ہے تیری ذات یہ تو بہت بڑا بہتان ہے يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَبَدًا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم لوٹو پلٹ آؤ اس قسم کی بات کی طرف کبھی بھی انکنتم مومنین اگر ہوتم مومن اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے اور تمہیں روکتا ہے اس سے کہ اس قسم کی کسی بات کی طرف تمہائندہ کبھی پلٹ آؤ اور ایسا سوچو اگر تم مومن ہو اپنے نبی کو اور نبی کی عزت کو مانتے ہو تمہارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی طرف تمہارا آنا نہایت ہی سنگین ہے اور قابل ملامت ہے تو اس آیت میں گویا کہ جو ہوا سو ہوا اب مستقبل کی نصیحت ہے اور ملامت کرنے سے مقصود یہی ہے کہ آئندہ پر ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے وَأَنْ تَعُودُوا يَنْ يَعْزُكُمُ اللَّهُ عَنْ أَنْ تَعُودُوا اور وعظ کے اندر روکنے کا مفہوم موجود ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تمہیں روکتا ہے اَنْ تَعُودُوا اس سے کہ تم تو لوٹ آؤ اس قسم کی بات کی طرف آئندہ کبھی بھی وَيُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور بیان کرتا ہے اللہ تم کو اپنی آیتیں آیات سے مراد احکام اور آداب اللہ تمہارے سامنے اپنے شریعت کے یہ احکام بیان کرتا ہے اور تمہیں اخلاقی آداب بھی سکھاتا ہے اور منافقین کی علامات سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہے تو آیات سے مراد احکام و آداب اور علامات المنافقین آیات کا مطلب کیا آیت معنی علامت نشانی اور آیت کا مطلب حکم تو اللہ تمہیں بیان کرتا ہے اپنے شریعت کے احکام اور علامات وہ علامات منافقین کی اور احکام اپنے شریعت کے اور ساتھ ساتھ میں آداب وہ جانتا ہے کہ کون سا حکم تمہارے لئے مفید ہے تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہتری کہاں ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے تو احکام شریعت اللہ کے علم و حکمت پر مبنی ہے اس کو تم اپنی عقل پر مت پرکو وہ اللہ کی علم و حکمت پر مبنی ہے علیم حکیم میں یہ اشارہ ہے بہت ہی اہم آیت ہے اور بڑا ہی ایک عظیم سبق ہے اور وعید ہے اس آیت میں کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یو حبون ان کی یہ خواہش ہے ان تشیع الفاہشتو کہ چرچہ ہو بے حیائی کا پھیلے بے حیائی بے حیائی بدکاری اور بدکاری کے اقوال اور افعال اور بدکاری کے اسباب اس کا چرچہ ہو فِي الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے معاشرے میں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنی اس روش پر قائم رہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے فِي الدُنیا دُنیا میں بھی وَلَآخِرَ وَرْآخِرَتْ مِنْ بھی دُنیا میں ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے یعنی دنیا میں بھی وہ عذاب کے حقدار ہیں اور آخرت میں بھی عذاب اور سزا کے حقدار ہیں اور آخرت میں عذاب کے صرف حقدار ہی نہیں ہے آخرت میں تو عذاب اور سزا ملے گی ضرور وہ تو حقدار ہی نہیں ہے واقعی بھی ہوگا اور دنیا میں حقدار تو ہے ہی اور بعض صورتوں میں وہ سزا انہیں دنیا میں مل بھی جاتی ہے تو دنیا کی سزا میں حقدار کی نزبت سے تو ہمیشہ حقدار ہے ہی مگر وہ سزا دنیاوی بطور تعذیر بطور حد بعض صورتوں میں وہ نافذ ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں نافذ نہیں ہوتی ہے مگر ہے ان کے لیے سزا اور عذاب اس عذاب میں دنیا کی عذاب میں وہ تعذیر بھی داخل ہے جو ان کو بطور حد یا بطور تعذیر کو سزا دی جاتی ہے اور ایسی سزا فہشا کے پھیلانے پر مقرر ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے اور یہ جرائم کے اندر شامل اور داخل ہو کہ کوئی شخص فہشا اور منکرات کو پھیلا رہا ہے اور اس کے اسباب کو استعمال کر رہا ہے فہشا اور منکرات کے اسباب اور فہشا اور منکرات کے ذرائع فہشا اور منکرات کے مراکز اور اڈھے اور فہش قسم کی گفتگو فہش قسم کی تصاویر یہ ساری چیزیں الفاہشتو میں داخل ہیں اس لفظ کے عموم مگر سزائے دنیوی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کیسے لوگوں کو بساوقات اللہ دنیا میں قسم قسم کی سزائیں دیتا ہے کسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر کے کسی خطرناک قسم کے حوادث کی صورت میں قہر نازل کر کے وہ بھی عذاب فی الدنیا تازیر نہ لگے بھی اور حد نہ بھی ہو تو تکوینی طور پر اللہ کبھی انہیں سزا دے دیتا ہے یہ بھی عذاب ان علیم ان فی الدنیا تو آیت کا جو نزول ہے اس کا مقصد اس سیاق و سباق میں تو یہ ہے کہ اس قسم کی بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تحمد کی ہے اس کو پھیلانے والوں کے لئے سخت عذاب ہے مگر الفاظ ایسے عام رکھے کہ کوئی بھی فہشہ اور منکرات اور بدکاری کو مسلمانوں میں پھیلاتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے اقوال اور اس قسم کے افعال اور اس قسم کی چیزوں کو اس کا چرچہ کرتا ہے مسلمانوں کے معاشرے کو فہاشی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے دردناک عذاب ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں یہ خواہش موجود ہے اور یہ ارادہ ہے اور یہ عزائم ہے اور جانتا ہے کہ کس کے دل میں یہ عزائم موجود نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کی سزا کتنی خطرناک ہے اور کس طرح ایسے لوگوں کو اللہ سزا دیتا ہے وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو یہ بڑا وعید والا جملہ ہے اور بے حیائی کی باتوں کی جو خرابی ہے اور معاشرے میں بے حیائی کی وجہ سے جو خرابی پھیلتی ہے اس کے نقصان کو تم نہیں جانتے اس کے نقصان کو اللہ جانتا ہے تم تو آزادی اور مساوات وغیرہ کے امدہ ناروں کے ذریعے سے مرد و زن کے اختلاف اختلاف میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور رواداری ہونی چاہیے لیکن بے حیائی کے مراکز اور مجالس اور مرد و زن کا یہ آزادانہ اختلاف اور معاشرے میں بے حیائی کے ذرائع اور وسائل کا غلط استعمال یہ معاشرے کو کس طرح تباہ اور خراب کرتی ہے یہ تم نہیں جانتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس لیے ان کے لیے اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت میں سخت دردناک سزا ہے پس تم اس سے بچو اس پر اپنی حق لے لڑا کر سوچنے اور اعتراضات لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اس سے بچو اس سے مسلمانوں کا معاشرہ بزدل بھی ہوتا ہے معاشرہ خراب بھی ہوتا ہے ان میں ایمانی جذبہ خراب ہوتا ہے روحانیت کی کس قدر تباہی ہوتی ہے شہوت پرستی سے بے ہیائی سے بدنظری سے اس کے لیے یہ جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُوا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہو اور یہ کہ بے شک اللہ رَوْفُ الرَّحِيمُ شفقت فرمانے والا مہرمان ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تمہیں عذاب دیتا لَعَزَّبَكُمْ لَعَاجَ لَكُمْ بِالْحُقُوبَتِ مگر اللہ نے تم پر فضل کیا تمہارے سامنے منافقین کی علامات بیان کر دی تمہارے سامنے قرآن نازل ہوا اللہ نے رحمت کر دی اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا قرآن کے ذریعے سے تمہارے سامنے آیتیں پڑھی جا رہی ہے تاکہ تم اس کو سن لو اور تم پر رحم ہو اور اللہ نے بے حیائی سے حفاظت کے لیے تمہیں قوانین بیان کر دی اگر یہ فضل اور رحمت اللہ کا تم پر نہ ہو اور یہ کہ اللہ کتنا مہرمان اور شفقت والا ہے تو تم بے حیائی کے کاموں میں گس جاتے بے حیائی کر جاتے اور کرتے رہتے اور تمہیں اللہ سخت سزا دیتے مگر یہ تم اگر بچے ہوئے ہو تو محض اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت بار بار یہاں فضل اور رحمت کا ذکر ہو رہا ہے صورت میں پہلے بھی یہاں بھی آ رہا ہے اس لیے کہ ان بے حیائی سے بچنے والے بڑے کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اور یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ کی ایک رحمت اور رحمت قاسہ ہوتی ہے کہ لوگ بے حیائی سے بچے اور یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے اور پھر خاص کر ایسے معاشرے میں جہاں بے حیائی کے اسباب بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہاں تو بے حیائی اور فاہشہ اور کسی نہ کسی درجے میں فاہشہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا أَبَدًا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يُذَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُنْ عَلِيمُ اے ایمان والو لا تَتَّبِعُوا پیر بھی نہ کرو خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ شیطان کے قدموں کی شیطان کے نقش قدم پر مت چلو خُطُوہ اصل میں کہتے ہیں دو قدموں کے درمیانی فاصلے کو شیطان کے طور طریقوں پر مت چلو معابرہ ہو گیا معابرہ ہو گیا وَمَنْ يَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بے حیائی اور منکرات میں پڑ جائے گا فَإِنَّهُ يَقَعُوا فِي الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرُ فَإِنَّهُ يَحْلِكُو وہ ہلاک ہو جائے گا اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرُ بے شک یہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور منکرات کا فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ ایسا گناہ جس کو عقل بھی کہے کہ یہ گناہ اور غلط ہے جیسے جھوٹ ہے بہتان ہے زنا ہے اور منکر وہ گناہ جس کو شریعت نے روکا ہو اگرچہ بعض عقل پرست لوگ کہیں گے کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے مگر شریعت نے اس کو روکا ہو تو شیطان کے طریقوں پر چلوگے اللہ رسول کے حکام کو پسے پس ڈالوگے تو بے حیائی اور منکرات میں پڑ جاؤ گے اس لیے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم فَإِنَّهُ عوضہ اول سے اس کا یہ مشن وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہو مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا تو نہیں پاک ہوگا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی جیسے کہ منافقین ہیں کہ انہوں نے یہ تحمتیں مان لی پاک نہ ہوئے یا پھر اللہ کسی کو توبہ کی توفیق ہی نہ دے تم اگر اس گناہ سے بچے ہوئے ہو تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے مدارِ کار اللہ کے فضل و رحمت پر ہے نہ قیسائی و مجاہدہ پر تو پاک رہنے والوں کے لیے اس میں تنبیح ہے کہ اگر تم پاک رہے ہو اور اس تحمت ترازی میں تم شریک نہیں ہوئے ہو تو مت خیال کرنا کہ تم دوسروں کو بس ملامت کرتے رہو بلکہ اللہ کا فضل سمجھ کر شکر ادا کرو کہ تم پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے نیکی کرنے والوں کو دوسروں کو متعون کرنے کی بجائے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا انسان تذکیعے میں تقوی میں اللہ کا محتاج ہے وَلَكِنْ اللَّهَ يُزَكِّي مَيَشَا اور لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں حق کی طرف انعابت و میلان پیدا کرتا ہے اور یا اس کے دل میں توبہ کا خیال ڈالتا ہے توبہ کرلو وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا ہے توبہ کا بھی اور جاننے والا ہے دلوں کی ندامت کو بھی سمین سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَلِعُ لُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعْتِئَنْ يُعْتُوءُ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُو أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگانے والوں میں بعض سادہ دل مسلمان بھی گریفتار ہوئے جن میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے خالہ ذات تھے اور مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی حضرت عائشہ کی برات کے نزول کے بعد قسم کھائی جو ایک فطری بات تھی جذبے میں آ کر کہ میں جو مستح کی کفالت کرتا تھا اور ان کو کچھ وظیفہ دیتا تھا قسم کھائی کہ میں اس کو وہ اب نہیں دوں گا کہ اس نے اتنی بڑی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آید نازل فرمائی کہ یہ صدیقیت کی شان نہیں ہے فضل والے اور فراخی والے غریبوں مسکینوں مہاجرین پر اپنے اس فضل کو اپنے اس وظیفے کو نہ روکے بلکہ امداد جاری رکھے غلطیاں ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے ختم ہو گیا غلطیاں ہوتی ہے لیکن گناہ ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے دوسری نیکیوں پر پھانی پھر گیا بلکہ وہ پھر بھی جب توبہ کی ہے اس کے بعد وہ پھر بھی اللہ کے ہاں اپنے دوسرے تمام نیکیوں کی وجہ سے عظیم مرتبہ رکھتا ہے ظاہر ہے وہ ندامت کر چکا ہے تو بلا یعتلئول الفضل منکم قسم نہ کھائے فضل والے فضیلت والے تم میں سے وساتی اور فراخی والے دینی فضیلت رکھنے والے اور دنیاوی وسات رکھنے والے فضل اور وسات کا فرق بتا رہوں قسم نہ کھائے یعنی قسم تو کھا لی تھی وہ تو ہو گئی یعنی قسم کے اس مقتضا پر اب عمل نہ کریں اور اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دیں مگر اپنی یہ نیکی جاری رکھیں بڑے رتبے اور بڑے مرتبے والے کے لیے اخلاق بڑے ہونے چاہیے اس میں حضرت ابو بکر کی بہت بڑی شان بہت بڑی شان بیان ہو رہی ہے علاوہ اس کے کچھ اور صحابہ نے بھی اس طرح کی قسم کھائی تھی اور وہ روایات میں ہیں مگر مشہور اور صحیح ترین روایت میں حضرت ابو بکر اور مستان کے حوالے سے تو یہ ہے نہ قسم کھائے فضلیت فضیلت والے تم میں سے یہ جو لفظ ہے یا تلی یہ کسی اور جگہ پران میں استعمال نہیں ہوا ہے یا ہوا ہے نہیں اس طرح کا لفظ نہیں ہے البتہ ایلہ کا جو لفظ ہے جس طرح وہاں بھی قسم کا مفہوم ہے اور یہ باب افتعال سے ہے تو باب بدلہ ہوا ہے لیکن یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور خاص کر عزت ابوستان میں تو یہ تینوں باتیں جمع تھی ولیا فو والیسوحو اور معاف کر لیں اور درگزر کر لیں ولیا فو معاف کر لیں دل سے و درگزر کر لیں زبان سے معاف کر لے سزا نہ دے ولیسوحو اور جرم کو بھول جائے معاف کر لے فیلن بھی اور درگزر کر لیں قلبن بھی یہ فرق ہے کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے تو روایات میں ہے نا کہ حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا انا احبو ان یغفر اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے اس میں اشارہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا اپنی مغفرت کا باعث ہوتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مربان ہے ان اللہزین یرمون المحسنات الغافلات الغامنات بے شک وہ لوگ یہ اب منافقین کے لئے سخت وعید ہے جن کا ذکر ان اللہزین یحبونہ کے اندر ہو گیا وہاں اجمالاً ذکر تھا یہ اب ان کے لئے شدید وعید بے شک وہ لوگ یہ ارمون المحسنات جو الزام تراشی کرتے ہیں تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر الغافلات جو ایسی باتوں سے بے خبر ہیں بولی بالی ہے سیدھی سادھی ہے غافلات کا یہ معنی المومنات اور وہ پھر مومن ہے تو جو یہ تحمت لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اگر توبہ نہ کی ظاہر ہے کہ یہ تو ایک کفر ہے کہ باوجود برات کے نزول کے پھر بھی اس کو مانتا ہے یہ آیت نازل تو ہی عبداللہ ابن عبی کے بارے میں مگر الفاظ تو عام ہیں اور یہاں اس آیت میں ایمان والوں کی عورتوں کے لئے الغافلات کی صفت خوبی بیان کی گئی کہ وہ غافل اور بے خبر گھروں میں رہنے والی وہ عورتیں جو مردوں کے بہت سارے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی اور غیر ضروری طور پر قسم قسم کے جگڑوں میں نہیں پڑتی وہ الغافلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت میں بطور تعریف اور صفت کی ذکر کیا ہے یہ عورتوں کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ ہر معاملے میں آ کر نہ الجے الغافلات کی صفت یہاں بڑی اہم ہے اس دن جس دن کے گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں وائدیم اور ان کے ہاتھ وار جلوم اور ان کے پاؤں پہ بے ما کانو یا ملون بسبب انہا مال کے جو وہ کرتے تھے سورہ یاسین محل یو منخت موالا فوائیم ہم ان کے موں پر مور لگا دیں گے زبانیں بولیں گی اس لیے کہ وہاں ذکر سزائے کفر کا تھا یہاں تحمد کی سزا کا ذکر ہے تو زبانیں بھی گواہی دیں گی تو مختلف لوگوں کے افراد کے مختلف حالات کا ذکر ہے کوئی ٹکراؤ نہیں یوم ایزی یوفیم اللہ دینہم الحق جس دن اللہ اس دن اللہ بدلہ دے گا ان کو پورا پورا یوفیم اللہ دینہم پورا پورا بدلہ دے گا ان کو اللہ دینہم یعنی جزاء ہوں الحق کا جو جزاء ثابت ہو الحق کا کے کئی معنی اللہ ان کو ان کا وہ بدلہ دے گا جو بدلہ حق ہوگا اور جو بدلہ ثابت ہوگا اور جو بدلہ عدل ہوگا اور جو بدلہ یقینی ہوگا یقینی اور واجبی اور ثابت اور کامل سزا وہ اللہ انہیں دے گا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ الْمُبِينَ اور یہ لوگ جان جائیں گے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے مبین بیان کرنے والا ہے وَاللَّهُ حَقْ ہے یعنی وَاللَّهُ سَچ ہے وَاللَّهُ حَقْ ہے یعنی وہ ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ مبین ہے یعنی اس کی حقانیت کے دلائل ظاہر ہے یا وہ حق کو بیان کرنے والا ہے وَآخِرُ دَوَانَ اللَّهُ